موسیقی 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 جس نے بھی رسول و کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدا دین کی کسی بھی چیز کا یا اس کی جزا اور سزا کا مزاق اڑایا اس نے کفر کا ارتکاب کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نماز اور روزے کو جب آپ مزاق کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر مستند احادیس ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ان کے اوپر جو نازل ہوا دین اور وہی ہمارے تک پہنچا ہم امتی ہیں الحمدللہ کسی چیز اس کی جزا اور سزا کا اس نے کہا مزاک اڑایا تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا کفر کا مطلب انکار کیا انکار اللہ کے اقامات اور اللہ کی ذات سے یعنی کیا تو نعوذ باللہ وہ آدمی کس طرح بخشش کا طلبگار ہو سکتا ہے جو اس طرح کی گناہ کر رہا ہوا حالانکہ یہ بات بالکل مزاک میں کہی گئی اور بالکل ہسی میں اور ہم سارے ہسے سب ہسے اور بعد میں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے پھر ہم کتنے فریقونٹلی ہم کرتے ہیں میں ڈرامو کے اندر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ ہر چیز جنگ اور محبت میں جائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے ہر چیز محبت میں بھی اور جنگ میں بھی جائز نہیں ہے اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارے لئے محبت اور جنگ دونوں کی حدود متعین ہے ہم محبت میں بھی ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے اور ہم جنگ میں بھی ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے ہم خواتین کو نہیں مار سکتے ہم بچوں کو نہیں مار سکتے ہم خواتین کی عزتیں نہیں لوٹ سکتے ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کر سکتے تو دونوں کے اندر ہماری لئے قہد و بند ہے ہم ان سے زیادہ نہیں جا سکتے تو پلیز اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے یہ غلط بات ہے اب پھر ایک بڑا مشہور یعنی ہم محابرتان ہم کسی کو کہتے ہیں خاص طور پر کوئی شعبز والا ہو کہ وہ عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی لو نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی یعنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری تو اب نیک ہونے کا کیا فائدہ ہے بیسیکل ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ آپ کی بات سو فیصد گلتا ہے یا اگر میں نے یہ بات کی تو سو فیصد گلتا ہے اس کی بجائے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ان کے باوجود جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہم اپنے اللہ سے یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور تبقع کر رہے ہوتے ہیں اور احتمام سے ہم یعنی تواف کرتے ہیں اور تمام سنتِ حج جو ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں فرائض کو یہ سوچ کے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہماری سلیٹ ایک دم صاف ہو جائے گی اور ہم ایمان کی حالت میں اپنے رب کا سامنا کر سکتے ہیں یعنی اگر سچی توبہ کر کے کوئی پلٹنا چاہے اور تو اللہ تعالی کی بہرگاہ میں تو اس کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالی تو معافی مانگنے والے کو توبہ کرنے والے کو جو ہے اس کے وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو میں اور آپ اگر ہم یہ اس طرح کی جملے بولیں کہ نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی تو ہم ایکچلی کفر کر رہے ہیں ہم برائی کر رہے ہیں ہم غلط بات کر رہے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا ہمیں اس پر نہیں بولنا چاہیے اور اس کے اوپر تو اللہ تعالی کے اپنے فرمان بھی ہیں بڑے کلیر ہے میں ابھی قرآن میں سے کچھ ریفرنسز نکال رہا تھا اور اس کا جو ترجوہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص تم میں سے توبہ کرے ایمان لائے اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے متعلقے فرما رہے ہیں کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں یہ سورہ تاہا میں بیاسی نمبر آئیت ہے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بلی حج کو چلی تو یہ کہنا بھی شعار اسلام کی توہین ہے اس لیے کہ ایسا کوئی بھی جملہ جس سے اسلام یا مسلمان ان کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو اسے گریز کرنا چاہیے اور یہ بہت سی حدیث میں ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے کل میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر اور اس کے پر محس ہو رہی تھی یہ جناب ہمارے سو کالڈ وزیر صاحب بھی اس پر لکمیں دے رہے تھے کہ یہ جو موٹوے کا واقعہ ہوئے اس کے اوپر کہ نہیں نہیں یہ سزائی نہیں ہونی چاہیے یہ آج کے دور کی صحیح نہیں ہے تو ہم یہ ہے تو وہ ہیومن رائٹس اور یہ سب کچھ تو جواب بڑا سمپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا یعنی آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا یہ عجت البدا پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تقریباً میں اندازے سے کہہ رہا ہوں چودہ سو چالیس سال پہلے یعنی آج میں نے تمہارے لئے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو ہی دین پسند کیا سورہ مائدہ میں آئی ہے اور پھر ہم بڑی ایک فریکوینٹلی بات کرتے کہ لو اجی آخر کار اللہ کو ہماری یاد آئی گئی تھا تو نعوذ باللہ یہ بالکل کفر ہے سریحن کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا گا ہے اور اللہ کا حکام ہے کہ ما کانا رب کا نصیحہ کہ تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے سورہ مریم میں یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری یاد آگی یا تمہاری یاد آگی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں کبھی بھی نہیں پھولتا تو ہم اپنے جملوں میں اتنا بڑا ہم کفر کر رہے ہیں اور اتنا بڑا انکار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم جتنی بھی دعا مانگیں گڑ گڑ آ کے کاش اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اب پھر ہم مزاق میں کہتے ہیں خاص طور پنجابی حضرات کو ہم کو زیادہ جملے واضی آتی ہے کہ اللہ میاد پچھوڑے رہنے تو جواب یہ ہے کہ خدا کسی کے لئے غائب نہیں ہے اور خدا کے لئے بھی کچھ بھی غائب نہیں ہے یعنی جو اللہ کو ڈھوننا چاہتا ہے اس کو اللہ مل جاتا ہے اور جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا نہ اس کے آگے کو چھپاو ہے نہ اس کے پیچھے کو چھپاو ہے نہ اس کی دائیں کو چھپاو ہے نہ بائیں کو چھپاو ہے نہ اوپر نہ کچھ تو آپ یہ سوچیں کہ اس طرح کے جملے کتنے تصیح کام ہیں اس جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم کہہ دیں کہ پیچھے جو ہے یہ بندہ چھپاو ہے لیکن جو جملہ ادا کرنے والا ہے وہ رب العزت کی توکیر میں گستاخی کر رہا ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ اپنے کریئٹر کے مطلع کے بات کر رہے ہیں آپ نے بس کے آگے آپ ایسی بات نہیں کرتے جس کے جس کے پاس آپ ایک کچھ معمولی سی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ایسی نہیں کرتے تو آپ سوچیں کہ ہم نے کتنی بڑی توہین کر دی پھر ہم کہتے ہیں جی زمانہ تو اب بہت ہی خراب ہو گیا اور زمانہ بڑے ہی غدار ہے تو جواب ہے اور یہ حدیث پاک میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ ابن آدم مجھے عذیت دیتا ہے وہ زمانے یعنی وقت کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ میں خود ہوں حکم میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی دن اور رات کو پلٹتا ہوں اور یہ تمام سیاستہ میں مستند اور متفق حدیث ہے اور وہ حدیث جن پہ سارے لوگ متفق ہیں یعنی ہمارے کابرین اور جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں وہ سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ یہ جائز ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پکتہ بھی نہیں ٹوٹ سکتا نہ ہل سکتا ہے تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں اس طرح کی بات کہ یہ ایسا ہو گیا یہ ہو گیا تو بیسکلی ہم اللہ تعالیٰ کی شان میں پھر سے ہم کوئی ایک چھوٹی بات کر رہے ہیں اور پھر ہم بڑے ارام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں تو بڑا منوس ہے خاص طور پر ہمارے شو بیس میں یہ بہت یوز ہوتا ہے کہ اس ایکٹرز کو نہ لینا یہ منوس ہے اس ایکٹر کو نہ لو یہ تو جس میں جاتا ہے وہ فلم کو فیل کر دیتا ہے ہمارے کوئی انکرز کے مطلب بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جس چینل پر جاتا ہے وہ تھاپ ہو جاتا ہے تو اب جواب یہ ہے کہ اس کا یہ بالکل غلط بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہمی لوگوں کی گفتگو ہے اسلام میں نحوست اور بچگونی اس کا تصور بھی نہیں ہے یہ محض تو ہم پرستی ہے اور حدیث مبارکہ میں بچگونی جو ہے وہ عقیدے کی تردید فرمائی گئی ہے اور یہ سب سے بڑی نحوست جو ہے وہ انسان کی اپنی بدعمالی اور فس کو فجور ہے اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے یہ صورت النساء کے تو آپ اس میں جا کے دیکھ لیں قرآن مجید میں صورت النساء آپ کو مل جائے گی لہٰذا اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اپنا اپنا گربان جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون کون سے ایسے جملے بولتے رہتے ہیں اور وہ جملے کتنے بھاری ہیں اور وہ کہیں اللہ کی نرازگی کا سبب تو نہیں بن رہے اور کیا ہماری آخرت تو نہیں تباہ ہو رہی اور ہمیں علم ہی نہیں ہے بولنے سے پہلے سوچ لیں پھر تول لیں تو پھر بولیں یا با مقصد بولیں فضول بولنے سے تو بہتر ہے کہ پھر نہ بولیں خود بھی بچیں اپنے پیاروں کو بھی بچائیں یہ ہم جو مزاق میں جملے بول رہے ہوتے ہیں یہ ہماری دین اور دنیا دونوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں آپ کو میں ایک بات دا ہوں کہ میں بڑا کلیئر ہوں اور میں اس پہ بہت سال سے پروگرامز کر رہا ہوں اور میری ٹیم میں بھی ہر بندہ اس کے اوپر جو اینب وہ کمیٹڈ ہے اس بات پہ کہ سود وہ چیز ہے جس پہ کوئی معافی نہیں ہے سود وہ چیز ہے جس نے لیا اس نے اللہ کے سامنے اعلان چند کر دیا نعوذہ بلہ اور یہ وہ گناہ ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں سزا رکھی ان کا کہہ کہ اس کی سزا میں نے خود دینی ہے یعنی اس کو ہم دنیاوی سزا کوئی نہیں ہے اس کی کہ آپ کو فلان کوٹ سود لینے پہ یا دینے پہ سزا دے دے گا یا فلان عدالت آپ کو اس پہ سزا دے دے گی یہ صرف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے تو یہ اتنا بڑا گونہ ہے اس سے بچنے کی بھی نہیں ہم کوشش کرتے اور ہم کہتے ہیں یار آج کا زمانہ کیسے چل سکتا ہے اس کے بغیر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو ہم نے ماؤف کر لیا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہی سسٹم میں جو چلے گا جبکہ سسٹم وہ ہے جو قرآن پاک میں دیا ہوئے صرف وہ ہمیشہ چلنے کے لیے ہے اور یاد رکھیں اگر آپ مسلمان ہیں اگر آپ کا تعلق دین اسلام سے ہے تو الحمدللہ پھر ہم سب کا یہ بلیف ہے اور ہونا چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور اس سے پہلے اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہو سکتی اس کی تو گوائی اللہ تعالیٰ نے دیتی تو میں اور آپ آج اگر اکل مند بنے اور فلسافکل بنے کے نہیں آج ایسا ٹھیک ہے یا مزاک میں ایسا کریں تو وہ بالکل جائز نہیں سوچنے کی بات ہے ذرا سوچے گا شیئر کریے گا اپنے بچوں سے ضرور کریں دوستوں سے کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے ضرور اس پروگرام کو شیئر کریے گا انٹر دی نیکس ٹائم اللہ حافظ